رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسریف فرمایا تھا ایک وقت آنے والا ہے تم پر تین چیزوں سے بڑھ کے کوئی قیمتی چیز نہیں ہوگی حلال درہم سے بڑھ کے کوئی قیمتی چیز نہیں ہوگی وَأَخُنْ لِيُسْتَأْنَسُبِ ایسا بھائی جس کے پاس بیٹھ کے تم ان سو تانیز کی بات کر سکو کو دل کی بات کر سکو وَسُنَّتٌ يُعْمَلُ بِهَا اور ایسی سنت اس وقت بہت مہنگی ہو جائے گی جس کو لوگ اختیار کریں گے کیونکہ بدعات پھیل چکی ہوگی اور صحیح بخاری کی روایت کی الفاظ یہ ہے یَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِ الْمَرْءِ بِمَا أَخَذْ اَمِنَ الْحَلَالِ اَمِّنَ الْحَرَامِ ایک وقت ایسا بھی آئے گا لوگوں کو یہ پرواہ ہی ختم ہو جائے گی اس کے ہاتھ میں آنے والا مال حلال کا ہے کہ حرام کا ہے اور یہ قرب قیامت کی نشانی ہوگی اور مال اتنا زیادہ ہو جائے گا یَفِيضُ الْمَالِ مال پانی کی طرح بہتہ نظر آئے گا لوگ کہیں گے کوئی صدقہ لے لے کو صدقہ قبول کرنے کے لئے تیار نہیں ہوگا اللہ حضور جلال حلال اور طیب اور وافر ہر مسلمان کو عطا فرمائے ایک مسلمان کو حلال کھانا شایئے حلال کمانا شایئے اور حلال سے محبت رکھنی شایئے کیوں رکھنی شایئے کیونکہ یہ اللہ حضور جلال کے حکم کی تعمیل ہے موسیقی